کچھ حد تک تو یہ بات درست ہے کہ کچھ ایسے پی ٹی آئی کے وکیل ہیں جو بلکل لگتا ہے کہ تیاری کر کے نہیں آتے جیسے لطیف خوسہ صاحب میرے خیال سے ان کو کہا جائے پارٹ ٹائم وکیل اور پارٹ ٹائم سیاستدان جیسے وہ جب لیول پلینگ فیل کا کیس چل رہا تھا اور اب تو کیونکہ لائی پروسیڈنگز ہوتی ہیں ہم سب کو نظر آتا ہے تو وہاں پہ وہ اور مجھے بڑی حرانی ہوئی سن کے ان کو وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں میں سی ڈی لے کے آیا ہوں جو میں نے سوشل میڈیا سے جو ساری معلومات ہیں ہم نے جمع کی ہے اور ہم نے سی ڈی میں ڈالی ہے اور ہم سپریم کورٹ کو دے رہے ہیں ایک تو مجھے نہیں پتا کہ آج کل کے زمانے میں سی ڈی کہاں چلتی ہے شاید سپریم کورٹ میں کوئی سی ڈی پلیئر پڑا ہو لیکن ایک سیاسی جماعت جو پری پول رگنگ کی بات کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ان کے خلاف پری پول رگنگ ہو رہی ہے وہ خود سے معلومات جمع نہیں کر سکتی وہ ٹک ٹاک فیس بوک اور ٹوٹر سے معلومات جمع کر رہی ہے اور وہ سپریم کورٹ لے کے جا رہی ہے یہ بہت ہی ویسے عجیب سی بات تھی لیکن میرے خیال سے کچھ وکیل ضرور ایسے ہیں میری رائے میں جو تیاری بھی کر کے جاتے ہیں میرے خیال سے بڑا اچھا پروفارم بھی کرتے ہیں عدالتوں میں جیسے جب یہ انتخابی نشان والا کیس چل رہا تھا تو علی زفر صاحب جو تھے میرے خیال سے تو انہوں نے بہت اچھے دلائل دیئے تھے خاص طور پر جب وہ بات کر رہے تھے فنڈیمنٹل رائٹس کی کہ صرف یہ ایک سیاسی جماعت کے بنیادی حقوق کی بات نہیں ہو رہی یہ جو ووٹرز ہیں ان کے بنیادی حقوق کی بھی بات ہو رہی ہے اسی طرح ہائی کورٹس میں سلمان خان نیازی صاحب ہیں وہ بھی بہت اچھے میں نے ان کو سنا ہے وہ بڑے اچھے دلائل دیتے ہیں بڑا اچھی طرح کیس کو پریزنٹ کرتے ہیں لیکن ایک لگتا ہے کہ جو کچھ اور یہ میرے خیال سے صرف پی ٹی آئی کے وکیلوں کے بارے میں نہیں اکثر آپ کیونکہ آپ لائی پروسیڈنگ سواب دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جو وہ سینئر لوئرز تھے جن کو ہم سیزنڈ سینئر لوئرز سمجھتے تھے وہ کچھ خاص تیاری شاید نہیں کر کے آتے ہیں عدالتوں میں اور جو ینگ لوئرز ہوتے ہیں وہ بلکہ زیادہ اچھا میرے خیال سے پریزنٹ کرتے ہیں اپنی آگیومنٹس کو لیکن ایک اور بات میں اس میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی علینا کہ ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے شاید لطیف خوصہ صاحب کو ہٹانے کی کہ ان کا لگ رہا تھا کہ کچھ چیف جسٹس کے ساتھ ذرا بیک ان فورت رہتا تھا وہ بھی غصے میں آ جاتے تھے اور چیف جسٹس صاحب جو تھے وہ بھی غصے میں آ جاتے تھے تو یہ شاید عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں ان کو نقصان پہنچا سکتا تھا کیونکہ عمران خان صاحب کے بہت اہم کیسز ہیں جو اب سپریم کورٹ میں ایک تو لگنے جا رہے ہیں یا اس کی پٹیشن ہوئی بھی ہے جیسے کہ سائفر کا کیس ہے اور ان کی نااہلی کا کیس ہے وہ اس وقت لور ہائی کورٹ میں چل رہا ہے ہو سکتا ہے بعد میں وہ سپریم کورٹ بھی جائے تو یہ ان کو ایک ڈسیڈوانٹیج ہو سکتا تھا کہ اگر اس قسم کے حالات بنتے ہیں عدالت میں جس میں وکیل جو ہے وہ بھی غصے میں آ گیا ہے چیف جسٹس صاحب بھی جو ہے ان میں ایک بیک ان فور چلتی رہے لیکن آخر میں میں یہ ضرور کہوں گے علینا کہ یہ جو معاملہ ہے کہ وہ کس کو وکیل رکھیں اور کس کو ہٹائیں یہ تو ایک کلائنٹ اور وکیل جو ہے یا ان کی لیگل ٹیم کے درمیان ہے کہ وہ کس کو رکھنا چاہیں کس کو ہٹانا چاہیں ان کا پورا حق ہے وہ کسی سے خوش نہیں ہے بلکل ان کو ہٹا دینا چاہیے ان کے بہت اہم کیسز ہیں اور ان کے بہت زیادہ کیسز ہیں بھٹی صاحب کی یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ اتنا جتنا کیس لوڈ ہے اور جتنا ورک لوڈ ہے ان وکیلوں پر میرے خال سے ہم لوگ صحافی بھی جو ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے یاد رکھنا کہ کون سا کیس عمران خان صاحبہ کس عدالت میں چل رہا ہے اس کا کیا فیصلہ آیا وہ کہاں جا رہا ہے بلکہ ایکسل شیٹ ہی بنا کے رکھنی پڑے گی کیونکہ کبھی کبھی تو ان کے کچھ کیسز جو ہوتے ہیں وہ دو دو عدالتوں میں چل رہے ہوتے ہیں ایک ساتھ